مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹھیک ہے رات کو آپ کی نیند نہیں ہو سکتی تو دپہر کو کچھ دیر کے لیے سونے سے گریج کیوں کرتے ہیں دپہر کو سونا یا کہ لولا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور طبی سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ کچھ دیر کی یہ نیند نہ صرف فوری طور پر طبیعت میں فرحت لاتی ہے بلکہ دیگر فوائد کا باعث بھی بنتی ہے ایک امریکی طبی تحقیق میں کیلولے کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دپہر چار بجے سے پہلے بیس سے نبی منٹ کی نیند کو عادت بنا لینا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ عادت نہ صرف دماغی کارکردگی بہتر بناتی ہے بلکہ وزن بڑھنے کے مکانات کو بھی کم کرتی ہے جبکہ اس سے رات کی نیند پر بھی اثرات مرتب نہیں ہوتے تحقیق میں کیلولے کے درچزیل فوائد بتائے گئے ہیں کیلولے سے ملازمت کے حوالے سے ذہنی و شیاری سو فیصد تک بڑھ جاتی ہے سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے جس سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے کام سے مطلق ذہنی و جسمانی فوائد کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے دپہر کی نیند عادت بنا لینا جلدی حلیات کو دوبارہ بنا کر عمر بڑھنے کے اثرات تاریم نہیں ہونے دیتی یہاں یوں کہہ لیں بڑھاپا لمبے عرصے تک تاریم نہیں ہوتا یہ عادت میٹابولز کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایسے کیمیکلز بات اثرات مددب کرتی ہے جو شہاتہ کا باعث بنتے ہیں جس کے نتیجے میں جسمانی وزن کم ہوتا ہے کیلولے کی عادت ہارٹ اٹیک فالائی دڑکن کی بہتر تیبی ہارڈ بلیڈ ٹریشر اور دیگر شرینوں کے مسائل کا حطرہ کم کرتی ہے مزاد کو ہشگوار بناتی ہے مطلب کاموں جیسے ٹائپنگ کھینڈری استعمال کرنا یا تراکی کی صلاحیت کو بہتر کرتی ہے جسم کے کاربو ہائیڈریٹ کو سنبھالنے کی صلاحیت بہتر کرتا ہے جس سے زیابیتس کا حطرہ کم ہو جاتا ہے دپہر کی نیند حصوں کو تیز کرتی ہے تاکہ آپ اپنے اردگی اہم باتوں کو سمجھ سکیں دماغ کی تحلیقی حصلاحیت کو پر لگا دیتی ہے جس سے نئے حیلات کو سامنے لانے میں مدد ملتی ہے ایسے قدرتی عمل کو حرکت میں لاتی ہے جو ایسے ہاربونس کو بلاک کرتا ہے جو تناو کا باعث بنتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کی حصلاحیت بہتر ہوتی ہے اور کچھ یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے کیفین یا الکوحل جیسی عادتوں سے نجات لانے میں مدد فرام کرتی ہے مجموعی طور پر کیلولہ صحت کو ہر طرح سے بہتر بناتا ہے دوسری جانب مختب تبی تحقیقی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کیلولہ کا مسانی وقت دس سے بیس منٹ تک کا ہوتا ہے بہت زیادہ دیر تک سونا نقصاندہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تحقیق کے مطابق دپہر کو سونا دماغی فعال میں بہتری کا باعث بنتا ہے ایک اور تبی تحقیق سے ثابت ہوا کہ جو لوگ دپہر کو کچھ دیر سوتے ہیں وہ ریاضی کے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر پاتے ہیں 2015 میں جزیرہ میں شایعہ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ مشکل کام سے پہلے کچھ دیر کا کیلولہ ٹاسک کے دوران ذہنی طور پر پریسٹیشن کا سترہ کم کر دیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ظاہر طور کی دیئے شکریہ